حلیم بناتے ہوئے سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ کون کون سی ڈالیں ڈالنی ہے اور کتنی ڈالنی ہے اور کتنا اناج ڈالنا ہے آج یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے میری ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چانل اور آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بڑی اہم راز کی بات جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا وہ یہ کہ جب حلیم بناتے ہیں کہنا تو اس میں کتنی کتنی ڈالیں ڈالنی ہے کیونکہ اگر آپ نے صحیح قوانٹی نہ رکھی نا تو آپ کی حلیم کا ذائقہ ہو جگہ ادھر کا ادھر اور پھر آپ سوچیں گے ہائی یہ پتہ نہیں اچھی کیوں نہیں بنی یا ویسی کیوں نہیں بنی جیسی میں نے کھائی تھی ٹھیک ہے تو چلو جی ریڈی ہو جو فٹا ویڈ نوٹ ڈاؤن کر لو دھائی سو گرام گندم کا دلیہ سو گرام مسور کی دال سو گرام ماش کی دال سو گرام مون کی دال سو گرام ہی چنے کی دال بیس گرام جو کا دلیہ اچھا آپ پاؤں میں پتہ کیا ہوگا ایک پاؤں گندم کا دلیہ اور آدھا آدھا پاؤں باقی ساری دالیں لے لینی ہے اور جو کا دلیہ جو ہے وہ آپ تقریباً چار ٹیبل سپون تک لے لی جیگا ٹھیک ہے یہ آدھا کپ لے لی جیگا تو یہ بلکل صحیح کونٹی رہے گی بس اس کے علاوہ اور کوئی جمیلہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل پرفیکٹ حلیم کے لیے دالنے رہتی ہیں اور دلیا بھی رہتا ہے اور بلکل بہت مزے گی آپ کی حلیم بنے گی ٹھیک ہے حلیم کی ریسپی آل ریڈی میں بنا چکیوں تین چار طریقوں سے ٹھیک ہے ساری میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور اوپر کارڈ میں بھی آپ ان کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں ورنب آپ کو یہ تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ کون کون سی دالیں ہوتی ہیں اور کیا کیا کونٹیٹی ہے کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ ٹپ کے ساتھ ہے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک جو نئے آئے ہیں نا سبسکرائب کریں فٹوبر لائک کریں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے چلو جی اللہ حافظ